آج میں خاص طور پہ لہور آئے ہوں اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم نے ریویو کرنا تھا کہ اب تک جو ہماری تیاری کیسی ہے کرونا وائرس کی اس کو دیکھنا تھا کہ اس کا پھیلاو کس طرف جا رہا ہے آگے ہم کیا قدم اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور آپ عوام سے ہمیں کیا توقع ہے تو پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ کس ایک امپریشن تھا کہ شاید ہم پھر سے لہور کو لوگ ڈاؤن کر دیں اس لیے کہ بڑی تیزی سے وائرس پھیل رہی ہے تو میں یہ سب کے سامنے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں دیکھیں لوگ ڈاؤن کا مطلب کہ ساری ایکانومی بند کر دینا روکنے کے لیے اس کا پھیلاؤ وائرس کا میں آپ کو میرے شروع سے تحصر نیوزیلنڈ جو دی ہے تو بڑا آسان کام ہے کہ اس ملک کو لوگ ڈاؤن کرو امیر ملک ہیں یہ ان کی تیز تیز پچاس پچاس ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے آپ ان کو بند کر دیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی عبادی کو بند کر کے اور پھر گھر بھی بڑے بڑے ہیں سوشل ڈسنسنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے امیر ملک ہیں تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کریں کیونکہ اسے پھیلاؤ رک جاتا ہے اور پھر جب پھیلاؤ رک جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو وائرس کو ختم کریں لیکن میں پہلے دن سے یہ بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرح کے ملک بائیس کروڑ عوام ہے جس میں سے پچیس فیصد غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ہندوستان میں جو حالات ہیں جو بنگلہ دیش میں ہمارے مشکل مختلف حالات ہیں جب ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو جب ایکنومک ایکٹیوٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبقہ ہے جو دھیاری دار ہے جو بچارے غریب لوگ ہیں سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے بے روزگار ہو جاتے ہیں جو کہ ہر روز یا ہر ہفتے اگر وہ عام دنی نہ آئیں تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن اور سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے لوگ ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح جو ایکانومی کے پیئے بھی چلتے رہیں لوگ بے روزگار بھی نہ ہو بچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے پر سارا بوجھ ہی نہ پڑ جائے وہ بھی آپ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ کرونا کا پھیلاو روکتے جائیں یہ بڑا مشکل کام تھا اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ دونوں کو سائیڈ پہ چلانا یہ کبھی بھی آسان کام نہیں تھا اور یہ آپ کے لیے سب کے لیے جو کہتے ہیں ابھی بھی کہ جی آپ کو پہلے لوگ ڈاؤن کر رہی ہے زیادہ سخت لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا آج نیو یوک کا جو میر ہے دنیا کا جو وہ سب سے امیر شہر جو در سب سے زیادہ امیر آدمی رہتے ہیں جس کا ہیلتھ بجٹ ہمارا جو سارا ملک کا بائیس کورڈ لوگوں کا بجٹ ہے اس سے صرف ہیلتھ کا بجٹ دگنا تکنا زیادہ ہے اگر وہاں کا میر کہہ رہا ہے کہ نیو یوک بینکرپٹ ہو چکا ہے یعنی نیو یوک کا دیوالیا نکل گیا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اس کے اوپر کیا اثرات پڑے ہیں ہمارے سے پوچھیں جب ہم بجٹ بنانے آئے ہیں اس سال کا تو ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں تو زیادہ مشکل حالات تھے کیونکہ زیادہ اموات ہوئی ہیں نیو یوک میں جتنے ہمارے تین مہینے میں لوگ فوت ہوئے ہیں اموات ہوئی ہیں ان کی ایک ایک دن میں اس کے قریب ہوئی ہیں تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو حالات زیادہ بورے تھے اس پہ کوئی شک نہیں کہ ان کے ہسپتالوں پہ زیادہ پریشر تھا لیکن لوگ ڈاؤن کا مطلب تو یہ ہے اصل تو معاشیت تباہ ہوتی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جب اب ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو اموات کا تو اسے کوئی تعلق نہیں ہے جتنی دیر آپ ملک کو بند کرتے ہیں اتنی آپ کی معاشیت تباہ ہو جاتی ہے تو اگر آج ہم نے ہم نے پاکستان کو تقریباً اتنی دیر لوگ ڈاؤن تیرا مارچ کو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا تھا تو ہمارا لوگ ڈاؤن اتنی دیر ہے جتنا نیو یوک ہے تو اگر نیو یوک کا دیوالیا نکل گیا تو سوچیں کہ پاکستان جیسا ملک ہمارے اوپر کتنا یہ مشکل حلات آئے ہیں تو بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی کیونکہ ہماری ساری آمدنی نیچے چلی گئی جو ہماری آمدنی اوپر جاری تھی وہ جو ابھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرج کرنے کے لیے ملک کے لیے بائیس کور لوگوں کے لیے تو اب میں میں جو آپ سے جو آج یا آیا ہوں لاہور میں اور جو جی میں نے سارا جائزہ لیا ہے میں جو اب آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں اپنی عوام کو میں جب جب بھی آپ کے سامنے آئے ہوں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اتیاط نہ کی آگے ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا بار بار میں آپ کو بتاتا رہا کہ ایس او پیس کا مطلب اتیاط کرنا اگر ہم اتیاط نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے تو یا لوگوں کو بند کر دیں اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو کچل دیں اور یا پھر ملک کو چلائیں لیکن آپ ذمہ داری لیں عوام ذمہ داری لیں کہ اگر ہم ایس او پیس پہ یعنی یہ جو جو ہم نے آپ کے لیے بتایا ہوا ہے شرائط کے آپ جو بھی ایکٹیوٹی کریں ایک ایس او پیس کے مطابق کن شرائط کے مطابق کریں اگر آپ ایس او پیس پہ نہیں چلیں گے اتیاط نہیں کریں گے تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ہمارے پاس کبھی بھی وہ ہسپتال کی فسیلٹیز نہیں تھی کہ اگر زیادہ لوگ ایک دم بیمار ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارے پاس تو کبھی بھی وہ فسیلٹیز نہیں تھی تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ جب آپ اتیاط جب آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اپنی ایکٹیوٹیز شروع کریں تو ساتھ ساتھ اتیاط ضرور کریں کیونکہ اگر آپ اتیاط کریں گے ہمارے ہسپنلز پہ کم پریشر پڑے گا ہم زیادہ لوگوں کا علاج کر لیں گے لیکن اگر آپ اتیاط نہیں کریں گے اور تیزی سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی تو سارا جا کے پریشر ہسپتالوں پہ پڑ جائے گا اور ابھی پڑ چکا ہے تو آج جب ہم نے جائزہ لیا ساری میں نے ڈاکٹر یاسپین سے چیف پنسٹر صاحب سے پوری پریزنٹیشنز لیں کہ کیا کیا پنجاب کر رہا ہے تو میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں اب ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اب ہم اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ اتیاط نہیں کی عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے کوئی سمجھ رہے ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے تو وہ سمجھتے جی پاکستانیوں کو بیماری لگتی نہیں ہے کوئی سمجھتا ہے کہ جی یہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مرا ہو تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی اتیاط نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ یہ جب اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی تو ہم اپنے بوڑوں کو اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے کیونکہ دیکھیں انہوں نے سنا ہوگا جی چھ ساتھ لوگوں کو کچھ نہیں ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا دیکھیں میں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے ہم لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے لیکن ہم ایک سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن کریں گے جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہات سپورٹس کو ٹریس کریں گے میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کو پر بات کریں اور ان ایریاز کو بند کریں گے ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی کیونکہ ہماری ایڈمیسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمیسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوئے کہ بتائیں ٹائگر فورس کا کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ وولنٹیرز لینے پڑے اور اور زیادہ اپنی فورس بنانی پڑے کیونکہ یہ ان کو اب وولنٹیرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس یعنی آئیس اوپیز کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہمیں آگاہ کریں گے اس کے بعد ایڈمیسٹریشن ایکشن لے گی لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاو روکنا ہے ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے ملکے ہم بھی سختی کریں آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے اپنے لئے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا کہ ایس اوپیز کے اوپر ہم اب پوری پوری طرح ایک ایڈمیسٹریشن اور ہمارے والنٹیرز سب مل کے پورا زور لگائیں گے جو سب سے پہلی چیز ایس اوپیز کی ہے وہ یہ ہے ماسک ساری جگہ اب اب سے کہیں پبلک پلیس پہ ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا یہ ہماری ایڈمیسٹریشن کو بھی حکم ہوگا ہمارے جو ٹائگر فورس ان کو بھی وہ رپورٹ کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب ٹائگر فورس کو کیسے ایکٹیویٹ کریں گے وہ حاشم بھی اس کے پر بات کریں گے اور پھر عمرڈار بھی کریں گے اور پھر یہ بھی ضروری ہے اور میں آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ہم ہمیں ہم ادھر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مشکل اب سیناریو ہے کہ جہاں جہاں اگر اگر مثلا ہمیں پتا چلا کہ کمپلائی نہیں کر رہے اور ہم ایک ایریا بند کریں گے تو وہاں لوگوں کو مشکل پڑے گی اگر فیکٹری نہیں کام کر رہی اس کو فیکٹری کو بند کریں گے وہ نقصان ہوگا وہ بچارے مزدور بیروزگار ہو جائیں گے کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر اگر لوگ اپنی طرف اتیاط نہیں کریں گے وہ کنسٹرکشن سائٹ بند ہو جائے گی اس لیے آپ سب کے اوپر کہ اپنے لیے اپنے اپنے ملک کے لیے اپنے بچارے غریب لوگوں کے لیے کیونکہ اصل تو بچارہ غریب آدمی پستا ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے انہوں نے سخت لوگ ڈاؤن کر دیا چونتیس فیصد ان کے لوگ آج وہ مشکلوں پہ ہیں وہ ادھر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں بھوک وہاں ایسی پھیل گئی ہے کہ ان کے لیے آگے ہندوستان گنمنٹ کے لیے چیلنج بن چکا ہے تو ہم نے اگر اس پہ مشکل راستے سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی طرح پورا لوگ ڈاؤن میں نہیں کیا اور بچاتے رہے ہیں اپنی فسیلٹیز کو اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بالکل مختلف قسم کاب سٹیپس لینے پڑیں گے تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسپین آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ کرونا کے لیے جو بھی ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں جو میڈیکل پوائنٹ اف یوز ہے وہ ڈاکٹر یاسپین ابھی آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو پرائیم لسٹر صاحب کے سامنے ہم نے فگرز رکھی کہ ہمارے پاس کتنے بیڈز اویلبل ہیں اور الحمدللہ اس وقت تقریباً دس ہزار بیڈز جو صرف مخصوص ہم نے کووڈ کے لیے پورے پنجاب میں کیے تھے وہ ہمارے پاس بیڈز تیار ہیں اس وقت جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں وہ تقریباً تین ہزار پچپن ہیں پورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں اور جنہیں کرٹیکل لوگ جو ہیں وہ دو سو پندرہ ہیں اور ایک سو تیرانوے لوگ جو ہیں وہ ونٹی لیٹرز پہ ہیں جہاں تک ونٹی لیٹرز کا تعلق ہے وہاں ہم نے پانچ سو پانچ سو چالیس ونٹی لیٹرز جو تھے ان کو مخصوص کیاوا تھا اپنے مریضوں کے لیے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سو تیرانوے جو ہیں وہ لوگ ونٹی لیٹرز میں ہیں تو باقی ونٹی لیٹرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ویکنٹ ہیں لاہور کو ہم ایک ڈیفرنٹ پوزیشن میں دیکھ رہے تھے یہ میں نے آپ کو باقی کا جہاں لاہور کا تعلق ہے وہاں ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریبا ایک سو ونٹی سیون ونٹی لیٹرز پرائیوٹ میں ایک سو چار ہیں اور ان میں 63 ویکنٹ ہیں پبلک سیکٹر میں اور 72 جو ہیں وہ آویلبل ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر جی جہاں تک ہائی ڈیپنڈنسی بیڈز کا تعلق ہے وہ ہمارے پاس تقریبا پانچ سو دو بیڈز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس ویکنٹ ہیں تو ہمارے پاس اس وقت جو کپیسٹی ہے اپنے ہاسپٹلزی وہ تقریبا تیس سے چالیس فیصد شہروں کے اندر تھوڑی کم اور باقی ہمارے جو ہائے اپنے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز بغیرہ جی ان کو ملا کے بیٹوین فورٹی پرسن ویکنسیز ہیں اگر ہم جس طرح پرائیوٹ سیکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر ہم پرہیرز کریں اتیاب کریں تو ہم اپنی ٹرانسومیشن روک سکتے ہیں اور یہ نمبر آف بیڈز جو ہیں وہ ہمارے لیے اگلے ہفتے دس دن کے لیے کافی رہیں گے لیکن آج ہم بڑے مشکور ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر صاحب نے ڈی ایم میں کے تھوڑ کہا ہے ایک ہزار آکسیجنیٹڈ بیڈز ویٹ میکس اٹ اپارٹ آف ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس یعنی جن میں آپ پریشر آئیز آکسیجن آپ کو چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس بیماری کی ایک سب سے بڑا علاج جو ہے یہ کیونکہ لنگس پہ یعنی پھیپروں پہ اس کا اثار ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ پریشر سے آکسیجن دیں اور سپٹومیٹک پریٹمنٹ دیں تو بہت سارے مریض ریکاور کرتے ہیں تو آج انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک ہزار بیڈ اگلے اس مہینے کے آخر تک مزید انڈی ایم میں تیار کرے گا اور جولائی کے مہینے کے اندر ایک ہزار اور بیڈ یعنی تقریباً دو ہزار بیڈ پورے پنجاب کے اندر جن کو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کہتے ہیں یا پریشر آئیز آکسیجن کے کہتے ہیں اور اسی کے جتنی اس کی پرسنٹیج کے اندر وینٹس ہیں ان کی بھی اسی طرح سے انسٹالیشن ہوگی ایک جو بہت امپورٹن چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی ایک ٹیمرا ایک ٹرائل ڈرگ ہے جس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے تھے پرائیم میسٹر صاحب کے سامنے ہم نے اپلیکیشن آج سے دو دن پہلے بھیجوائی تھی کہ ہمیں بتایا گیا کہ روش جو مین اس کا امپورٹر ہے یا مین پروڈیوسر ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پہ پابندی ہے کہ ڈرائپ کی طرف سے کہ ہم صرف جپان سے امپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم امریکہ سے نہیں کر سکتے ڈرائپ کی طرف سے پابندی تھی اور ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ جپان میں اتنی میڈیسن نہیں بن سکتی کہ جو ہمارے لیے کافی ہو تو سر ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ کی کاوش سے آج وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اور ڈرائپ نے اجازت دے دی ہے کہ ہم امریکہ سے ایک ٹیمرا کا انجیکشنز جو ہیں وہ مزید امپورٹ کریں اس کی وجہ سے میں لوگوں کو ذرا تسلی اس بات کی دینے چاہتی ہوں کہ یہ ٹیکے تو آ جائیں گے لیکن خدارہ یہ ٹرائل ہو رہی ہے اس کی اوپر یہ ٹرائل انجیکشنز ہیں ضرور اس سے فرق پڑتا ہوگا لیکن جب تک ہم یہ کم سے کم ہزار مریضوں کا علاج نہیں کریں گے ہم کوئی پوزیٹیو ریزلٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیکہ ہر بندے کو نہیں لگنا اس کے لیے ایک پراپر پروٹوکال بن چکا ہے اور پراپر پروٹوکال دے دیا گیا ہے اور کئی لوگوں کو یہ نقصان بھی دے سکتا ہے جیسے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو سپٹسیمیا ہو یعنی انفیکشن بہت زیادہ بڑی بھی ہو یا خدا نہ خاصتہ ٹیوبر کلوسس ہو تو اس کا ایڈورس افیکٹ ہو سکتا ہے اس لیے بہت دھیان سے بغیر پرسکرپشن کے یہ بلکل میڈیسن استعمال نہیں کرنی دے گی اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے پروٹوکال کیا ہے اور میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں آپ کو کہ آج ہمارے سامنے کچھ کیسز آئے ہیں جہاں یہ ٹیکیں بلیک میں بیچے گئے ہیں ان کے خلاف پرائیم منسٹر صاحب نے ہمیں کہا ہے اور ہمیں انشاءاللہ سخت اقدام اٹھائیں گے اور ان کو سخت سزا ملے گی کہ افسوس کی بات ہے کہ آج جب پاکستان اس مشکل میں سے گزر رہا ہے تو آپ لوگ پیسے کبانے کی کوشش ان ٹیکوں سے کر رہے ہیں آخری بات یہ ہے رومر صاحب سے کہا ہے کہ ان انٹر اپٹڈ سکلی آف آکسجن will also be there so this is all for the reassurance of the people جی میں چاہوں گا کہ پہلے ہاشم آپ بتا دے کہ جو ہم کیسے استعمال کرے ٹیگر فورس کو وولنٹیرز کو اور اس کے بار ڈاکٹر فیسل اگر آپ یہ جو ہوت سپورٹس کا ہے کہ جو سمارٹ ڈاکڈاون کے اندر ہم کیسے ٹیکنولوجی استعمال کریں ہوت سپورٹس کو نوکیٹ کرنے کے لئے سر جن بھی قوموں نے اس پہ کچھ حد تک کابو پایا ہے ابھی تک انہوں نے وولنٹیر فورس کا استعمال کیا ہے اس میں بلگیریہ سعودی عربیہ تھائی لینڈ یہ سارے ملک شامل ہیں اور آج پاکستان پہ خاص طور پہ اس وقت پہ یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ٹائگر فورس کے تھو جس میں بڑی اچھی ریجسٹریشن ہوئی ہے ہم ان کو ایک نیا کام سوپنے جا رہے ہیں اس میں سے سیلیکٹ فیو کو ہم ایڈنٹیفائی کریں گے اور ان کے لئے ایک اور اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ایس او پیز کی اوبزرویشن کو دیکھیں گے ہمارے ٹائگر فورس اوبزرورز کے طور پہ ہم نے ایک ایپ کا تشکیل کا شروعات کر دی اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اس کا لانچ ہوگا اس ایپ کے تحت فوٹو کے لے کے جہاں بھی ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور پہلے اسی ایپ کے اندر وضاحت کے ساتھ ان ایس او پیز کو بتایا جائے گا کہ اگر دکان پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں تو کیا کیا چیز وہاں پہ ہونی چاہیے اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ سفر کر رہے ہیں تو آیا کہ وہاں ماسک پہنے جا رہے ہیں ہینڈ سینٹائزر وہاں پہ موجود ہے جہاں جہاں وہاں پہ خلاف ورزی آئے گی وہ ہماری ڈیٹا بیس میں ریپورٹ ہوگی اس کا ایک اسکلیشن میٹرکس بنے گا اور جس پہ اگر ڈیلے آنے پہ وہ چیف منسٹر کے آفس تک وہ اسکلیٹ کی جائے گی یاد رہے کہ اس وبا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے مگر ہم نے زندہ رہنا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ معاشرہ ایک ذمہ دارانہ طور پہ اس ایس او پیز کو اڈاپٹ کرے اور اس میں یہ والنٹیئر فورس میں ابھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا ایک بہت کلی بھی کردار ہوگا شکریہ شکریہ جی جیسے وزیراعظم صاحب نے فرمایا اس وقت جو ہم نے حالات کا جائزہ لیا ہے اس کے تحت یہ چیز واضح ہو گئی کہ کچھ اضافی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے ان اضافی تدابیر میں ایس او پیز کی کمپلائنس اور ان کا ان کی رسپیکٹ کرنے کے بعد سب سے جو بڑی دوسری ایک اہم جز ہے وہ ہے وہ جگہیں وہ کاروبار یا وہ رہائشی علاقے جہاں اس بیماری کا پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے اس کا تائین کیا جائے ایسی تمام جگہوں کو عام اسطلاح میں آج کل ہارٹ سپوٹس کا لفظ بتا جاتا ہے تو جو انتظامیہ ہے اس کی مدد کے لیے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ یہ ایسے ہارٹ سپوٹس کہاں ہیں ایک بہت سوفیسٹیکیٹڈ اور موڈرن ترین ٹیکنالوجی اور سافٹ ویر تیار کیا گیا ہے پچھلے کئی ہفتوں میں اور اب وہ تیار ہے اور اس کی مدد سے اور یہ میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف کہ یہ ٹیکنالوجیکلی یعنی تکنیکی اعتبار سے بہت ایڈوانس چیز ہے بلکہ اس پہ جو اپیڈیمیالوجی کے تمام اصول اور قوانین اور طریقے ہیں اس کا استعمال کیا گیا اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمام جگہیں جہاں سے پھیلاؤ زیادہ ہو رہا ہے وہ جگہوں کا تعیون ہو جائے گا اور انتظامیہ کو آسان ہو جائے گا کہ وہ ان جگہوں میں جو رسٹرکشنز ہیں جو رکاوٹیں یا بندشیں ہیں وہاں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کو استعمال کر کے وہاں جسے کہتے ہیں ٹارگیٹڈ لوگ ڈاؤنز یا سمارٹ لوگ ڈاؤنز جو ہیں وہ کرنے پائیں گے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بیماری کے پھیلاؤں کو بھی روکنے میں قابل ہو سکیں گے اور اس کے علاوہ جو باقی سارا شہر ہے یا بیشتر شہر ہے اس کا کاروبار زندگی اپنی جگہ چلنے کے قابل رہے گا جی حاشب جی میں یہ چاہوں گا آخر بہیں خاتم کرنے سے پہلے کہ اس پانڈار جنہوں نے یہ پوری ٹائگر فورس کو اوبرسی کر رہے ہیں جس طرح حاشب نے کہا اس کا بہت بڑا رول ہے اس وقت ہمارا جو جو رضاکار جو ٹائگرز ہیں ان کا بہت بڑا رول آگے آنے والا ہے اور آنے اس لیے والا ہے کہ بدقسمتی سے جس طرح ہم نے بے اعتیادی کی تو اس کا یہ بڑھے گی اور ہم پوری اس کی پوجیکشنز کر رہے ہیں کہ یہ کب تک اگلے مہینے تک ہم سمجھتے ہیں جولائے کے مہینے میں ہمیں کافی مسئلے مسائل آئیں گے اور اس لیے ان کو ہم پورا استعمال کریں گے اب جس طرح حاشم نے کہا وہ جائیں گے جاکہ ہر ایریاز میں وہ ریپورٹس دیں گے اب موبائل فون کی وجہ سے ہمارے پاس پورا ڈیٹا آتا جائے گا انفرمیشن آتی جائے گی اور اس کے اوپر ہم پورا ایکٹ کریں گے کتنا حالات بگڑتے ہیں میری آخری بات ہے کہ کتنے حالات بگڑتے ہیں اس پہ آپ کے اوپر عوام کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جتنا آپ یہ اعتیاد کریں گے اتنا ہم ہمارے جو حالات ہیں وہ کابو کے اندر رہیں گے جتنی بے اتیادی ہوگی اور جو مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ ڈاؤن ہم جب ہٹا رہے تھے میں نے کہا لوگوں کو کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ با ختم ہو گئی ہے ہم مجبوری میں ہٹا رہے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کے حالات بہت بڑے تھے تو لگا ایسے جیسے ہی ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ جیسے ہی لوگ ڈاؤن ختم ہو تو لوگوں نے سمجھا کہ بیماری ختم ہو گئی ہے اس بے اتیادی کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ نمبر کیسز ہو چکے ہیں لیکن اب بہت ضروری ہے کہ ہم اب سب اتیاد کریں اور میں اس لیے اس پاندھار آپ کو آخر میں آپ ذرا بتائیں کہ ٹائگر فورس کا سٹیلس کیا بہت شکریہ پرائیمیسی صاحب دس لاکھ میں سے ابھی تک سوہ دو لاکھ ٹائگر فورس جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں دا کر چکی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آل ریڈی ٹائگر فورس کا ایک کامیاب تجربہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن میں ہم مساجد میں کر چکے ہیں پاکستان وہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے مساجد بننے کی رمضان میں تراویوں میں جمعہ کی نماز میں الحمدللہ کوئی کرونا مساجد سے نہیں پھیلا تھا اور اس میں ہماری ایڈمنٹیشن کے ساتھ مل کر ماہ رمضان میں بڑا زبردست ایس او پیز پر ٹائگر فورس نے کام کیا اور اب جیسے پرائیمیسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایڈمنٹیشن کے لیے ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایس او پیز کی ایمپلیمنٹیشن ہے ماسک کی اویرنس ہے نو ماسک نو سرویس پہ آرڑی ٹائگر فورس نے کام شروع کر دی ہے اس ڈیسیئن میکنگ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے جس ایب کا بات کی ہے حاشم صاحب نے وہ بنیادی طور پہ ایب ٹائگر فورس کے موبائل پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ انسٹرال کر دیں گے وہ پکچرز لے کے رائٹ ہوئے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو بیجی جائیں گی ڈی سی صاحب آنکور پھر جو بھی ایس او پیز جو ایمپلیمنٹیشن میں فیلیر ہیں چاہے وہ کوئی دکاندار ہیں چاہے کوئی مارکٹس ہیں پارکس ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم ایکشن لیں گے بہت شکریہ آخر میں میں سارے اب خود صوبوں کو باقی صوبوں کو بھی دورے کروں گا اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اب خود میں مانٹر کروں اپنے پرائیمنسٹر سیکٹیریٹ سے ڈیٹیلز پوری مجھے آئیں گی ٹائگر فورس انفرمیشن سارا انفرمیشن ہمارے میرے آفس میں آئے گا ادھر سے ہم بقاعدہ دیکھیں گے کہ ہر صوبہ اس کے اندر کون کون سی کمپلائنس ہو رہی ہے کون سے علاقے ہیں مثلا انڈسٹری میں کتنا ہو رہا ہے کھانے پینے کی جگہوں پہ کتنا ہو رہا ہے یعنی ہر جگہ کے اوپر کمپلائنس دیکھوں گا میں صوبوں کے اور ادھر سے مانٹر کریں گے اور وہاں پھر ہم صوبائی حکومتوں کو پورا آگا کریں گے بتائیں گے ان کے ساتھ کارڈنیٹ کریں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ سب کو ایک چیز سمجھ جائیں ایک تو سارے ایس اوپیز ہیں جو ایک چیز جس سے آپ ثابت ہو گیا کہ پچاس فیصد سلو ہو سکتی ہے کم اس کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے اس وبا کی وہ ہے یہ ماسک اور یہ ساری دنیا میں کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ دنیا بھی ڈسکور کر رہی ہے تین مہینے پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا تو اب آہستہ آہستہ جو ڈیٹا آ رہا ہے سامنے اس میں یہ سب سے بڑی چیز آئی ہے کہ اگر لوگ ماسک پہنے تو اس سے اس کا پھیلاؤ پچاس فیصد کم ہو سکتا ہے تو یہ تو میں سب سے پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ ساروں نے اب ماسک پہننا ہے باہر نکلے گھر سے ماسک پہنے اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرہ آپ کے بزرگوں ہمارے بڑوں کو ہے اور اس کے بعد جو لوگ بیمار ہیں جس طرح ڈائیبیٹیز کی طرح یا بلڈ پریشر کی بیماری ہیں ان کو خطرہ ہے ان کو ہم نے بچانا ہے باقی لوگوں کو تو خطرہ نہیں ہے اس لیے لوگ لا پروائی کر رہے ہیں لیکن ہم اس لیے ہمیں اتیاد کرنے چاہیے کیونکہ ہم ان لوگوں کی جانوں خطرہ میں ڈال رہے ہیں اس لیے یہ زیادہ ضروری ہے اور اپنے ہاسپیڈلز کے اندر جب پریشر پڑتا ہے تو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہمارے ڈاکٹرز ہمارے نرسز ان پر پریشر پڑتا ہے پاکستان پائندہ بان مزیر آزم عمران خان لاہور میں کرونا کی موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن پر ان کا شروع سے نکتہ نظر یہی رہا تھا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف ہمیں جانا ہے لوگ ڈاؤن ان ممالک میں تو کامیاب ہو سکتا ہے جو امیر ممالک ہیں یا جن کی آبادی کام ہے اس صورتحال میں انہوں نے نیوزیلینڈ کی بھی مثال دی لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ہمیں ایسو پیس پر سب سے سختی سے عمل درابط کرنا ہے اور اس میں سب سے پہلے اور جس بات کو یقینی بنانا ہے وہ ہے ماسک کا استعبال